اسلام علیکم میران حسن چوہان آج آپ کے لئے ایک ایکسسائز لے کے آئے ہیں چولڈر کی جو کہ ہے اپ رائٹ رو آج آپ کو اس کے ویریشن کے متعلق بتاتے ہیں اور یہ گریپ کے حساب سے آپ کیسے لگائیں گے اور یہ آپ کے کون سے حصے پر زیادہ حسن انداز کرے گا تو آج اس ویڈیو میں مکمل اس کی تفصیل جانتے ہیں تو چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو اب ایکسسائز کی طرف چلتے ہیں تو ہم لگانے جا رہے ہیں اپ رائٹ رو شولڈر کے لئے لگا رہے ہیں تو بیسیکل اس کے دو ویریشن ہے وہ ہماری گریپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم اس کو کیسے لگا رہے ہیں اور اسی گریپ کی بنا پر ہی یہ ہمارے شولڈر کے فرنٹ حصے پہ اور یہ لیٹر حصے پہ اثر انداز ہوگا تو بیسیکلی اس کا ڈیپینڈ سارا آپ کی گریپ کے اوپر ہونا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی گریپ دکھا دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس باربل ہے آپ اس میں بڑا باربل بھی لے سکتے ہیں چھوٹا باربل بھی سوٹیبل ہے جو سوٹیبل ہے آپ وہ لے لیں اور اس میں آپ کی دو گریپ ہوں گی جو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا شولڈر دکھائیں گے میرے یہ شولڈر سے یہ بازو سٹیٹ آرہے ہیں سامنے یہ جو یہ ہے یہ آپ کی بلکل نیوٹرل حصہ بنتا ہے جو اس کی نیرو گریپ ہوتی ہے وہ تھوڑ اسی یہاں پہ بنے گی یہ جو انگوٹھیں ملتے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو اور کھول لیں گے تو یہ آپ کی نیرو گریپ یعنی کلوز گریپ میں آئے گا اور اگر ہم اس کو شولڈر ویٹھ سے تھوڑا سا باہر رکھیں گے تو یہ وائٹ گریپ میں آئے گا اب میں دونوں طریقے سے آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سے اسے پہ اصمداز ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم نیرو گریپ کے اوپر جا رہے ہیں نیرو گریپ میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا یہ گریپ لیں گے اب میں آپ کو اس طرح دکھا رہا ہوں کہ ہم اس کو ایسے پکڑیں گے بالکل ساتھ ایسے نہیں رکھنا اور بالکل ڈھیلا نہیں چھوڑنا آپ نے سٹیٹ بوڈی کے ساتھ ایسے کھڑا ہونا اور اس کو ایکٹیو رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں تک لے کے آنا اس کے بعد نیچے لے آئیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کوئی ریوالونگ نہیں کرنی مثلا ایسے کر کے ایسے کوئی ریوالونگ نہیں ہوگی آپ نے سیدھا اوپر لے کے آنا اور سیدھا نیچے تو اس مومنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی جو ایل بوز ہیں وہ ہائی رہیں گی ایل بوز ہائی ہوں گی ٹھیک ہے ابھی آپ کو سامنے سے آکے دکھاتے ہیں ابھی سامنے آجیں سامنے آجیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی گریپ لے لی آپ سامنے آجیں بالکل سامنے آجیں یہ دیکھیں اب یہ میں نے اس کی گرپ لے لی اب یہ دیکھیں میرا یہ یہاں پہ بالکل نیک کے قریب قریب اور میری ایل بوز ہائی ہیں اس کے پاس یہ ڈاؤن سیدھا اس کے پاس ایک مومنٹ اور ہے وہ جو کہ آپ نے نہیں کرنا بالکل نہیں کرنا کیونکہ جس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں وہ مقصد تورہ کرنا ہے یہ دیکھیں اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن یہ بھی صحیح میں بتا رہا ہوں اب جو دوسرا مومنٹ ہے اس کا بتاتا ہوں اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن یہ رونگ مومنٹ ہے یہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ بیسیکلی آپ شولڈر کے لیے ایکسرسائز لگا رہے ہیں شولڈر شولڈر کا یہ حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ اس حصے سے یہاں یہاں اور آپ کا یہ ختم ہو جاتا ہے یہ حصے پہ جس وقت آپ اس وقت پریشر دے رہے ہیں یہ لیٹر یہ آپ کا ٹرائپس کا حصہ ہے اور آپ اس ٹرائپس کو جب ایکٹیویشن زیادہ کرتے ہیں تو اس یہ آپ کا معنی نہیں رکھتا یہ پھر آپ کا فیل ہو جائے گا تو اس لیے ہم اپنے وہی ایکسرسائز لگائیں گے جو اس وقت ہم لگانے چاہ رہے ہیں تو ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ نیرو گریپسی نیرو گریپس میں ہمیں جو زیادہ تر اس میں اثر انداز ہوگی وہ ہمارا فرنٹ شولڈر ہے یعنی آپ کا انٹیریئر والا حصہ باقی لیڈر حصہ بھی اس میں آپ کا کام کرتا ہے یہ کہ نہیں کرتا لیکن اس کی پسنٹیج گھڑ جاتی ہے اب اس کی پسنٹیج کو بڑھانے کے لیے اس میں کیا کام کریں گے اس کی پسنٹیج کو بڑھانے کے لیے آپ اس میں اس کے تھوڑی سی گریپ کو بڑھائیں گے جب آپ اس کی گریپ یہاں پہ شوڑے ویچ سے تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے یا اس کے قریب رکھیں گے تو یہ وائیڈ گریپ میں آ جائے گا تو وائیڈ گریپ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کی زیادہ کونیاں اونچی نہیں جائیں گی اور یہ باربل بھی اونچا نہیں جا رہا تو اس انداز میں آپ لگائیں گے تو یہ اب حصہ آپ کے جو شورڈر کا جو لیڈر حصہ ہے اس پہ زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے بنسبت آپ کے فرن شورڈر کے لیکن بیسیکلی یہ ایک پاورفل مومنٹ سٹینف مومنٹ ایکسرسائز ہے ماس بیلڈنگ بھی ہوتی ہے اس سے اور یہ بہت افیکٹیو ایکسرسائز ہے اس کو آپ دونوں ویریشن کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں اپنے ایکسرسائز میں شامل کریں تاکہ آپ کو اچھے شورڈر کی جو شیپ ہے وہ مل سکیں تو آج کی ویڈیو اتنی نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ